موسیقی یاسیت ڈپریشن کے بارے میں بات کی جائے یہ مرض پوری دنیا میں بہت بہت عام ہے اور پاکستان میں بھی خاصا عام پایا جاتا ہے اور آج کل کے مسائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈپریشن پر بات کرنا بہت ضروری ہے آپ تو سب جانتے ہیں کہ اگر معاشی حالات اچھے نہ ہوں ملک میں نظام اچھا نہ ہو انصاف نہ ہو تو اس سے بہت سی مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے ہم فرسٹریشن بھی کہتے ہیں اور پھر لوگوں کو ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے نین خراب ہو جاتی ہے رات کو نین نہیں آتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن بھی کم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے تو ان سب علامات کو ڈپریشن کہا جاتا ہے لیکن یہ علامات تو کسی کو بھی کسی وقت ہو سکتی ہے اس کے لئے یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ علامات کم از کم دو ہفتے سے زیادہ مدد کی ہوں ورنہ ہم اسے ڈپریشن تسلیم نہیں کریں گے اس طرح تو کئی بار ہوتا ہے کسی روز ہمارا مزاج اچھا ہے کسی روز شاید ہم تھوڑے پریشان ہیں جس کا تعلق حالات سے بھی ہے لیکن اگر مستقل دو ہفتے سے زیادہ کوئی شخص اداس ہے اسے نین نہیں آرہی بھوک نہیں لگ رہی بار بار رونا آرہا ہے اور اس کی سوچ جو ہے وہ منفی ہوتی جا رہی ہے تو اسے پھر ڈپریشن کہا جاتا ہے اور اس کی تشتیز بھی بروقت ہونا ضروری ہے علاج ہونا بھی بہت ضروری ہے ڈپریشن کی بروقت تشتیز ہو جانے سے مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے نین بہتر ہو جاتی ہے اور جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر طریقے اور انداز سے کر سکتے ہیں ڈپریشن کی بہت سی وجہات ہوتی ہیں لیکن دو جو ہیں وہ بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں ایک وجہ یہ ہے جس کا تعلق حالات سے ہے اگر حالات ناسازگار ہوں یا خاندانی تنازہ ہو یا بچوں کی کوئی پریشانی ہو یا شادی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس سے بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے دوسری وجہ ہے کیمیابی تبلیلیاں دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز ڈوپامین، سیروٹرونن ان میں اگر ان کا توازم صحیح نہ ہو تو اس سے بھی اداسی ہو جاتی ہے تو پہلے صورت میں ہم ڈپریشن کا علاج کم از کم چھ ماہ تک کرتے ہیں اور جو ڈپریشن کی دوائیاں ہیں ان سے عادت ہرگز نہیں پڑتی یہ ایک خام خیالی ہے یہ ایک تاثب ہے کہ ڈپریشن کی دوائیاں جہاں ان سے عادت پڑ جاتی ہے بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس انہیں کیمیابی دوائی دوائی ہے پھر بھی کہتے ہیں جی ڈوک صاحب دوائی مت دیں ہمیں باتوں سے ٹھیک کریں تو انہیں سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل ڈپریشن ہے جیسے کہ ڈیابیٹیز کا مریض اسے کیا ہم باتوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں اسی طرح بلڈ پریشن کا مریض اس کو بھی دوائی دینی پڑتی ہے تو جب یہ کیمیکل چینجز آتی ہیں تو ان کے لیے مریض کے لیے دوائی لینا بہت ضروری ہوتا ہے جو ڈپریشن حالات کی وجہ سے ہو جیسے کہ آج کل کے حالات میں آپ جانتے ہی ہیں بے روزکاری مہنگائی حجوم اور ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے بہت سے لوگ تو اس کے عادی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ حساس لوگ عادی نہیں ہو سکتے اور انہیں اداسی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے اور ہم ان کی کانسلنگ بھی کرتے ہیں اور ڈپریشن کی دوائیاں چھ ماہ سے زیادہ نہیں دیتے لیکن یہ ضروری ہے کہ جب ایک مریض کم از کم تین چار مہینے صحیح رہے تو پھر دوائیوں کو بشرت کے انہیں استعمال کی ہوئے چھ ماہ ہو چکے ہوں بدا دریج یعنی کی سلولی کم کر کے انہیں بند کیا جاتا ہے یک لخت کمی نہیں بند کرنا چاہیے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اکسے لوگ ڈپریشن میں کیا کرتے ہیں کہ جا کر کیمس سے نیند کی گولیاں لے لیتے ہیں اور انہیں اس کا بالکل علم نہیں ہے کہ نیند کی گولیاں سے ڈپریشن بڑھ جاتی ہے شروع میں تو نیند آئے گی اس کے بعد ایک سے دو دو سے چار اور ایسی بھی مریضیں میرے پاس آئیں جو دس دس گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند میں آتی پھر ہمارے دماغ کے جو میموری سنٹر ہیں وہ بھی نیند کی گولیاں سے خراب ہو جاتے ہیں یاداش کمزور ہو جاتی ہے اور اگر وہ یک لخت یہ چھوڑ دیں یا ان کو یہ دوائی نہ ملے تو انہیں دورے یعنی فٹس بھی پڑھ سکتے ہیں جو کی جان لیوہ بھی ہو سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ علامات ہوں اداسی ہے دل نہیں لگتا رونے کو دل چاہتا ہے اور یہ کم از کم دو ہفتے سے زیادہ کی مدد سے ہو رہا ہے تو کسی مہرے نفسیات سے رجوع کریں اور دوائیوں کا استعمال کیجئے اور بہت جلد آپ بہتر ہو جائیں گے تو بہت بہتر آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ کی زندگی پھر سے پرسکون ہو گئی ہے اب آ جائیں جو کیمیابی ڈپریشن ہے یعنی جو کیمیکل چینجز سے ہوتی ہے اس کو انٹروجینس ڈپریشن بھی لوگ کہتے ہیں تو اس ڈپریشن میں دوائیاں کئی بات لمبی مدد دی جاتی ہیں ایسے لوگوں کے خاندان میں اکثر اداسی کے مرض کی ہسٹری ہوتی ہے اور دوسرے افراد بھی ڈپریشن کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں تو ایسے افراد کو چھے ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے دوائی دینی پڑتی ہے ہر مریض کا علاج اس کے علامات اور اس کی فیملی ہسٹری کے مطابق کیا جاتا ہے جس طرح ایک کپڑوں کا جوڑا ہر آدمی کو فٹ نہیں آتا ہر انسان کی ناپ کا علیدہ جوڑا ہوتا ہے اسی طرح اداسی میں ایک طرح کا علاج نہیں ہوتا کبھی کانسلنگ کی جائے گی کبھی دوائی دی جائے گی اور کبھی دونوں چیزیں کی جائیں گی اور یہ جو کیمیکل ڈپریشن ہے کئی بار یہ ڈپریشن جعنی انٹی ڈپریشن کی دوائیوں سے بھی دور نہیں ہوتی اس صورت میں ہمیں ایسے موڈ سٹیبلائزر کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے ڈپریشن کم ہو جاتی ہے آپ نے لیتھیم کا نام تو سن رکھا ہوگا تو لیتھیم کاربونیٹ بھی دی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کے تھائرود کے چیک اپس کروانے ہوتے ہیں ہمیں ان کے کڈنی فنکشنز دیکھنے ہوتے ہیں ایک اور دوائی ہے جس کا نام ہے لم آٹروجن وہ بھی موڈ کو سٹیبلائز کرتی ہے اس سے بہت سے موڈ سٹیبلائزر مارکٹ میں آ چکے ہیں میں اس وقت سب کے نام بتا کر آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کیمیکل ڈپریشن ہے یعنی خاندان میں اور افراد کو بھی اس کی ہسٹری ہے تو اس صورت میں آپ مہرے امراضی نفسیات سے رجوع کریں اور ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کی بہت سی دوائیاں کوئی دوسری دوائی سے آپ کی تدبیت بہتر ہو جائے یا پھر آپ کا لیتھیم کاربونیٹ سے علاج کیا جائے یا لم آٹروجن دی جائے کوئی اور دوائی تجویز کی جائے تو یہ مت سمجھے کہ ایسا شخص آسیب زدہ ہے اور روحانی علاج کروایا جائے وہ اپنی جگہ ہے اللہ کو یاد کریں نماز پڑھیں سب کچھ کریں لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ جو مرض ہے یہ آسیب کی وجہ سے ہے جنات کی وجہ سے ہے پیروں فقیروں کے چکروں میں مت پڑھئے اپنا وقت مت ضائع کیجئے اور زندگی بار بار نہیں ملتی اس کی قدر کیجئے اور بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو ڈپریشن ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں یا پھر اگر آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ضروری ہے کسی سائکائٹرس یا ہماری امراض نفسیات کو دکھائے جائے تو اس میں کوئی برائی مت سمجھئے کیونکہ دماغ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اگر پیٹ میں درد ہو سکتا ہے دل کے امراض ہو سکتے ہیں تو دماغ میں کیمیابی تبدیلیاں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک اور بھی ایسی ہی نفسیاتی بیماری ہے جسے ہم بائپولر ڈسورڈر کہتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اداسی بھی اور تیزی بھی اس کا ذکر انشاءاللہ کسی اگلے پروگرامیں کروں گی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور میں ایک بات بتاتی جاؤں کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں خواتین میں ڈپریشن کی شرح زیادہ ہے شاید اس لیے کہ انہیں ابھی تک اپنا وہ مقام نہیں مل سکا جس کی وہ حق دار ہیں بہت سے محرومیاں کا شکار ہو جاتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں وہ سکتے ان کو دوائیوں کی ضرورتی نہ پڑے ہمارا پروگرام دیکھنے کا شکریہ اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ ایک بامقصد چینل ہے ایک معلوماتی چینل ہے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی